تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں نوستکار محفظ روح حاسمی ممبئی میں آئے دین جرجر عمارتوں کو گرنے کا اور خاص سے میں بے گناہ لوگوں کے مارے جانے کی خبریں آتی رہتی ہیں ہر سال بارش کے موسم میں ٹی ام سی بی ام سی کروڑ روپے کی بجٹ نکالتی ہے ان سب معاملوں سے نپٹنے کے لیے لیکن اس کے باوجود بارش کا موسم جیسے ہی سامنے آتی ہے ٹی ام سی اور بی ام سی کی پول کھل جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں بی ام سی اور ٹی ام سی کی تیاریاں فیل ہو جاتی ہیں ہر حدثے کے بعد سرکار مرنے والوں کو لاکھوں اور روپے کا معایزہ دیتی ہے جمعیدار لوگوں پر کاروائی کرنے کا آدیس دے دیتی ہے اور پھر جانچ کمیٹی کا گٹھن کیا جاتا ہے سوال یہ ہے کیا ان زرزر عمارتوں کے ساتھ ہونے والی ہاتھ سے روکے جا سکتے ہیں اگر سمیہ رہتے کوئی ٹھوس قدم اٹھائے جائیں تو ہاتھ سے روکے جا سکتے ہیں پچھلے دنوں گورے گاؤں میں جو ہوا گھٹنا اس سے پورا مومبئی واقف ہے ایک بچہ گھٹر میں گر گیا جو ابھی تک نہیں ملا دو سال پہلے بارش کے موسم میں ایک ڈاکٹر بھی لاپتا ہو گئے تھے جن کا بھی کوئی پتا نہیں چلا اسی طرح ہر سال کوئی نہ کوئی معاملہ سامنے آتا ہے ابھی حال ہی میں دونگری کے کیسربائی عمارت تاس کے پتوں کی طرح ڈھائے گئی جس میں چودہ لوگ کے قریب موت ہوئی ہے درجنوں لوگ گھائل ہوئے ہیں اور کل تھانے کے رابوڑی میں ایک چار منجلہ عمارت کا پہلا محلہ پہلے محلے کا کچن اور بالکانی گر گیا حالانکہ یہاں پر کوئی ہاتھا ہاتھ نہیں ہوا مگر دو گاڑیوں پر ملبہ گرا دونوں گاڑیاں چکنا چور ہو گیا وہاں بھی ٹی ام سی نے عمارت کو خالی کر آیا جانچ کے آدیس دے دیا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے سمیہ رہتے ہی تھانے مہانگر پالی کا بی ام سی ایسے عمارتوں کی جانچ کیوں نہیں کرتی ہے سمیہ رہتے ہی اگر جرزر عمارتوں کی جانچ کیا جائے تو ایسے ہاتھ سے ہونے سے بچا جا سکتا ہے جو ٹی ام سی اور بی ام سی کی لاپروہی کھڑوں کو لے کر گھٹر نالوں کو لے کر سامنے آ رہی ہے لگتار گھٹنائے ہو رہی ہیں ایسے نالے گھٹر پر ٹی ام سی بی ام سی پہلے سطر کیوں نہیں رہتی ہے کیا انہیں ان حاصلوں کا انتظار رہتا ہے اور جب کوئی حاصل ہوتا ہے تو ٹی ام سی بی ام سی اپنی صفائی دینے لگتی ہے اور اس کی جانچ کی آدیس دے دیتی ہے پھر جاکتے ہیں نیچ سے آپ کو بتا دے بی ام سی کے حد میں چونہ بھٹی کے ٹاٹا نگر کالونی کے چھاتر جو ہر روج اپنے گھر سے سکول جاتے سمیت جان جو کھم میں ڈال کر جاتے ہیں اور یہی نہیں ہر رات اس موت کی امارت میں رہنے والے لوگ اوپر والے سے پراتھنا کر کے سوتے ہیں تاکہ اگلا صبح دیکھ سکے ٹاٹا نگر کالونی کے چھاتر کیسے ہر روج رسیوں کے سہارے اپنی سفر کو تیہ کرتے ہیں دیکھئے ویڈیو میں امارت کے اندر باہر دونوں جگہ سے کھوکھلی ہو چکی ہے یہ جانتے ہوئے بھی اس امارت میں رہنے کا مطلب موت کو نیوتا دینا ہے مگر کیا کریں اس کے باوجود اس امارت میں 123 پریوار رہتے ہیں 70 سال پرانی امارت حالات خستہ ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن قانون کے فندے میں فسی اس امارت کا پیچ چھوٹ نہیں رہا ہے فیلحال ماملہ کوٹ میں بھی چل رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ لوگ آخر یہاں رہتے کیوں ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ امارت میں رہنے لائک نہیں ہے بی ام سی نے بجلی پانی کا کنیکشن بھی کاٹ دیا ہے لیکن پھر بھی لوگ یہاں رہنے کے لیے مجبور ہیں کیونکہ ممبئی میں قرائے پر گھر لینا ان لوگوں کے بس کے باہر ہے ہمیں امید ہے کہ تاٹا نگر کے جرزر عمارت میں رہنے والوں کا کوٹ اور سرکار انصاف کرے گی یہی امید جرزر عمارت میں رہنے والے لوگوں نے کیا ہے اور اسی کے ساتھ سماج راجنیتی سے جڑی ہوئی خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے پرہار ٹائمز